اگر انہوں نے ایک گھنٹے کے اندر اندر مجھ سے مافی نہ مانگی تو میں ان پر پانچ کروڑ کا حد تک عزت کا دعویٰ کروں گی اس لیے زمنی الیکشن کے حوالے سے شہرِ گل ایک بار پھر مرکز دینے گا چار ہلکوں میں زمنی الیکشن کے لیے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے متعدد امیدبار میدان میں آگئے این ایک سو اکتیس ایک سو چوبیس اور پی پی ایک سو چونسٹ کے لیے کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا کام مکمل ہلکہ ایک امیدبار تھی انہیں ایک سو اکتیس میں کپتان کے تین کھلاری ولید اکبال حمایوں افتر خان کے بعد عبرال الحق نے بھی کاغذات جمع کرانا دیئے کس کو ٹکٹ دیں کس کو نہ کپتان کے لیے نیا انتحان نولی کے خاجہ ساد رفیق اور ان کی آہلیہ غزالہ رفیق بھی میدان میں عبدالعلم خان کی آہلیہ کرن علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے امیدباروں کی تعداد سولہ ہو گئی عام انتخابات میں ناکام لیگی امیدبار بھی این ایک سو چوبیس میں کھوٹ پڑے سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور عابد جرلی نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیئے حافظ میاں نومان سیف الملوک اور راویہ فاروقی بھی میدان میں ہیں پی ٹی آئی کے نومان کیسر محمد خان مدنی غلام مہیدین نے کاغذات جمع کرائے پی پی ایک سو چانسٹھ سے سہیل شوکت بڑھ اور وحید گل نے کاغذات جمع کرائے عبدالعلم خان کی آہلیہ کرن علیم نے بھی اسی حلقے سے کاغذات جمع کرائے زمنی الیکشن میں قوم کو سہانے خواب دکھانے والے اور پچپن روپے میں ہیلیکاپٹر کی سیر کروانے والوں سے مقابلہ ہوگا آج بجلی نہیں صرف بل ہیں کیا یہ تبدیلی ہے؟ عابد شرالی کی میڈیا سے گفتگو بولے ان ایک سو چوبیس میں کاغذات جمع کروائے الیکشن لڑنے کے معاملے پر پارٹی ڈسپلن کا پابند ہوں حافظ میاں نومان کہتے ہیں زمنی الیکشن میں پہلے سے زیادہ پوٹ لیں گے وزیراعظم عمران خان اور صدارتی امیدبار آرے پل بھی کل لاہور پہنچیں گے پنجاب کابینہ سے ملاقات ہوگی زمان پارک میں سیکیورٹی بڑھا دی گئی عمران خان کی رہائشکہ کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر دی گئیں پنجاب کابینہ کا پہلا اجلاس کل طلب کر لیا گیا تمام مہکموں کے سربراہان وزیراعظم پنجاب کو بریفنگ دیں گے وی آئی پی کلچر کا خاتمہ کفائی چیاری سے متعلق پالیسی کی منظوری بھی ایجنڈے میں شامل عرقین اساملی کو اب ترقیاتی فنڈز نہیں ملیں گے وزیر بلدیات نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے توس تجاویز مرتب کرنے کی ہدایت کر دی گراس روٹ لیول پر اختیارات کی منتقلی چاہتے ہیں عبدالعیلیم خان عالی سطح اجلاس میں سیکیورٹری اور عالی افسران کی سینئر سبائی وزیر کو بریفنگ ٹیکسیاں موٹر سائیکلیں بن اب نئے پاکستان میں ہیلیکاپٹر چلیں گے پچپن روپے میں جس نے جہاز کا سفر کرنا ہے وہ فواد چوہدری سے رابطہ کر لے صرف باتوں سے کام نہیں چلے گا کچھ کر کے دکھانا ہوگا راہنما مسلمی قنون سردار آیاز صادق کی میڈیا سے گفتگو غریب عوام کی فلاح کے لیے محنت اور جذبے سے ٹیم کی طرح کام کرنا ہے چھوٹی سنتوں کے فروغ کے لیے جامع پلان بنا کر عمل درامت یقینی بنایا جائے گا عوام نے ہمیں جو واضح مینڈیٹ دیا ہے ہمیں اس کی لاج رکھنا ہے سبائی وزیر سنت و تجارت میاسلام اقبال کا سیول سیکیٹریٹ میں آلہ سطح اجلاس سے خطاب خاجہ ساد رفیق کا کپتان کی حکومت پر تنس بولے ایسی حکومت مسلط کی گئی جس پر سب کو ہسی آ رہی ہے عمران خان نے ہیلیکاپٹر کو بنی گالا آنے جانے کے لیے رکشہ بنا لیا پی ٹی آئی کو اب تار توڑ کر لانے کے وعدے پورے کرنے ہوں گے ہم اداروں کو ریورس گیر نہیں لگنے دیں گے شہر کے 124 یوٹلیٹی سٹورز کی افتر صورتحال گھی دالے چینی دستیاب ہے نہ کوئی دوسرا سمان پچاس میگا سٹورز کی حالت اور بھی تشویشناک حکومت کا یوٹلیٹی سٹورز بند کرنے کا فیصلہ پانچ سو ملازمین کی نوکریان داؤ پر لگ گئی نون لیک نے یوٹلیٹی سٹورز بند کرنے کے حکومتی فیصلے کے خلاف قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کروا دی وزیرالہ پنجاب سے برطانیہ کے ہائی کمیشنر تھامس جیرو کی ملاقات باہمی دلچسپی کی امور پر تبادلہ خیال صبحی وزیر میاں مہمود رشید اور ڈاکٹر یاسمین راشد سے بھی الگ الگ ملاقاتیں بولے پنجاب کے عوام کی خدمت کے لیے دن رات ایک کر دیں گے عوام کے لیے سستے گھروں کی تعمیر کا منصوبہ نئے پاکستان کی بنیاد بنے گا شبہ صحت میں انقلابی اصلاحات لائیں گے عوام کو تبدیلی نظر آئے گی سردار اسمان گزدار پنجاب کا بجٹ اکتوبر میں پیش کرنے کا فیصلہ ٹیکس آمنی بڑھانے پر کام کریں گے بجٹ میں سویسز سیکٹر پر ٹیکس کا دارہ کار بڑھایا جائے گا وزیر قزانہ مختوم حاشن بخت کی پنجاب ریونی آتھارٹی کے پہلے دونے کے بعد میڈیا سے گفت ہو پنجاب پورٹ آتھارٹی کی شہر کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں منرل وارٹر کے نام پر آلودہ پانی فروخت کرنے والے تین فلٹریشن پلانٹ سیل صبائی وزیر خوراک صوی اللہ کی ملاورد مافیا کو بورننگ کہتے ہیں ملاورد مافیا صدر جائے یا پھر پنجاب چھوڑ دے ریائت نہیں ملے گی عوام اور سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے بہترین پالیسی بنانے کا اعلان بہت دیر کی مہربان آتے آتے حسن نواز اور حسین نواز نے بالاخر ایف وی آر میں جواب جمع کرا دیا ہم پاکستان میں رہائش پذیر نہیں ٹیکس ریٹرنز اور ویل سٹیٹمنٹ جمع کرائیں گے جواب کا مطن متعدد نوٹسز کا جواب نہ ملنے پر ایف وی آر نے ان کی رہائشگاہ پر نوٹس جسپاں کیے تھے دونوں سے گزشتہ دس پرس کی ٹیکس ریٹرن اور ویل سٹیٹمنٹ طلب کی گئی ہیں حسن اور حسین نے ایک ماہ کی محلت کے اندر جواب جمع کرا دیا عامدن سے زائد اساسا جات اور پیراغون ہاؤسنگ سٹی سکینڈل بڑے بھائی کے بعد چھوٹے بھائی کی بھی پیشی خاجہ سلمان رفیق نیب نے پیش سابق صوبائی وزیر نے تحقیقاتی ٹیم کو سوالوں کے جواب دیئے اختیارات کا ناجائز استعمال اور مبینہ کرپشن کا الزام دی جی وال سٹی سمیت دیگر افسران کے گرد بھی نیب کا شکن جاتا یاد کامران لاشاری کے قلاب تحقیقات شروع نیب کا چیپ سیکرٹی پنجاب کو قد ریکارڈ مان دیا کامران لاشاری کہتے ہیں تحقیقات کا پتہ نہیں اچھے کام بھی بعض اوقات مصیبت بن جاتے ہیں ایک کے بعد ایک سکینڈل سابق دور حکومت کے ڈینگی کنٹرول پروگرام میں بھی بے زاب کیا عدویات مہنگے دامو خریدنے کا انکشاف نیب نے محکمہ صحت سے دوہزار بارہ سے دوہزار اٹھانہ تک کے مکمل فنڈز کا ریکارڈ مانگ لیا ڈینگی کنٹرول پروگرام میں من پسند کمپنیوں کو ٹھیکے دیئے گئے ذرائع میٹرو ٹرینڈ منصوبے کی وجہ سے لاہور یہ تین سال سے تکلیف میں ہیں منصوبے میں مزید تاقیر برداشت نہیں کر سکتے ٹھیکے داروں کے مطابق انہیں ابھی تک ادائیگیاں بھی نہیں کی گئی سپریم کورٹ نے اورنج لائن میٹرو ٹرین منصوبے سے متعلق عبوری حکم جاری کر دیا ہالنڈ میں گستاخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج ایبکا پنجاب کا سیول سیکیٹریٹ چاک میں مظاہرہ اسلامی جمعیت طلبہ کی استمبول چاک تک ریلی پی اچے ملازمین کا بھی مظاہرہ حکومت سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ پنجاب پولیس میں دوسری خاتون آفیسر ڈی پیو تائنات ایس ایس پی ماریا محمود کو ڈی پیو پاک پتن لگا دیا گیا ماریا محمود اس سے قبل ایس ایس پی انویسٹیگیشن کے عہدے پر تائنات تھی فیروسپور روڈ ڈرین کی ڈیسلٹنگ کا معاملہ ایم ڈی واسا سعید ازدہہد عزیز کا ڈرین کا دورہ ڈی ایم ڈی واسا اسلم کی انتظامات سے متعلق بریفنگ ایم ڈی واسا کی زیر استدارت مہکمانہ پروموشن کمیٹی کا بھی اجلاس سب انجینئرز کو ترقی دینے کی کیس اس کا جائزہ شہر میں سیوریس کے ناکس انتظامات بدستور برقرار ٹوینز روڈ گنگارام ہسپتال کے قریب گندہ پانی سڑک پر جبا کاروباری سرگرمیاں متاثر ہونے پر دکاندار سرافہ احتجاج شہر میں لوٹ شیڈنگ کا جن بے کابو اعلانیہ اور غیر اعلانیہ بجلی کا تاکتل و بالے جان بن گیا چوبیس گھنٹوں میں شارٹ پال چار سو سے بڑھ کر چھ سو میگا وارڈ تک پہنچ گیا سمنہ باد سبزازار گلچن راوی بیدیاں روڈ ائرپورٹ ایریاز جوہر ٹاؤن ڈیفینس غازی روڈ اور دیگر علاقوں میں وقفوں وقفوں سے بجلی کی بندش جانی گرمی اور شدید حفظ میں شہریوں کی پریشانی بڑھ گئی پنی خرابی کے نام سے گھنٹوں بجلی بند لیسکو کا ترسیلی نظام مکمل کام کر رہا ہے درجمان لیسکو اور شہر میں کاروباری سرگرمیوں کے فروغ کے لیے زلے انتظامیاں اور لاہور چیمبر کا مشترکہ اجلاس کمیشنر ڈی سی سمیت صدر چیمبر تاہر جعبید ملک اور دیگر کی شرکت گزاوزاد کا خاتمہ صفائی سو تھرائی احتجاج کے لیے ناصر باگ کو مقصود کیا جائے چیمبر کا مطالبہ گزاوزاد کے خراب ٹریک ڈاؤن جاری شہروں کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے کمیشنر